بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس اس میرے دہرین سلیم کسیری ہایو سٹوڈنٹس آئی ہوپ یور فائن ٹوڈیز یور سسٹی کلاس سمارٹ سوشل سٹڈی کلاس فائف اوکے سٹوڈنٹس تو آج کے کلاس میں بھی ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے آپ کے 2 سے 3 پیجز ریڈنگ ہو چکے تو آج ریڈنگ کر کے میں آپ کو اسیمنٹ ٹاسک ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اچھے سے اس ٹاسک کو پرپیر کرنا پر بیٹھ کے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ریڈنگ تو پیج نمبر آپ کا ہے آج کا پیج نمبر 55 پہ کلچر کی ہائیڈنگ گے تو پیج نمبر 55 تو ہم کمٹیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد پیج نمبر 58 پہ آجائیں پیج نمبر 58 سے آج کے ریڈنگ سٹارٹ ہوگی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا سب کل تو یہاں پہ سب سے پہلے ڈیٹ منجن کرنی آج کے جو ڈیٹ ہی وہ ہے 22 سپٹیمبر 2020 سٹارٹ لیتے ہیں آج کے ریڈنگ سے آج کے ریڈنگ سے آج کے ریڈنگ سے آج کے ریڈنگ سے گیمز 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 آر اینپورٹن پار آر کلچر from کبرڈی to cricket پیوپل are encouraged to take part in outdoor and indoor games the government and private sector both make an extra effort to construct and maintain the playground for emerging athletes and players coaching centers and clubs are available where young ones can register themselves to undergo training and coaching the schools at their level also arrange sports to develop healthy body and healthy minds the official national sports of pakistan is hockey but cricket is more popular in about games is a important culture and you can see in Pakistan as well as cricket and as well as you can see indoor games and outdoor games and outdoor games and outdoor games have been and indoor games have been in school and have been in indoor games اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کوشش ہوتی ہے کس طرح کے پلیگراؤنڈ سنگرہ بنائے جائے تاکہ بچوں کی جو مائنڈز اور ان کی جو فیزیکل سٹرینٹھ ہوتی ہے وہ کیا جتے ڈبلپ ہو دی جائے ساتھ ساتھ اور اسی طرح کیسے ساتھ ساتھ کوچنگ سینٹر بغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ جن بچوں کا جس گیم میں انٹرس ہوتا ہے انہیں اس میں اس گیم میں ایڈمیشن دلوائے جائے اچھا جی تو یہاں کا جو اوفیشنل نیشنل گیم ہے پاکستان کا وہ کیا ہے ہوکی ہے لیکن یہاں پہ جو مور پوپلر جو گیم ہے وہ پاکستان کا وہ کونسا ہے ٹریکٹ ہے اور یہاں پہ ایک اور گیم بتا جاتے ہیں یہاں تک کو ڈیفکل ورڈز نہیں کی ڈیفکل ورڈز آ کے ایتھلیٹس جسے کہا جاتا ہے پہلوان دیکھے تو چاہے آپ کے کوئی بھی گیم سو چاہے وہ انڈور روینز کے اندر آ چاہیں گے سہی اس کے لاؤں ہے ہوکی پاکستان نیشنل ہوکی ٹیم ہز won the ہوکی ورڈ کب 4 times ہوکی is the only sport in which Pakistan has been most successful at the Olympics winning 3 gold medals 1960, 1968 and 1984 and winning the ہوکی ورڈ کب 4 times 1971, 1978, 1982 and 1994 پاکستان کب 4 times پاکستان نیشنل ہوکی وہ کون سا ہ ہوکی ہے ہوکی جو گیم ہے وہ آپ کا most successful game ہے ہر گیم سے زیادہ کون سا ہوکی ہے اور یہ اولمپکس میں بھی زیادہ فیماز ہے کیوں کہ اس میں ورل میڈلز جیتے ہیں تین اولمپکس کے 1960, 1968 اور 1984 اور اس کے علاوہ ہوکی کے جو ورل کب ہوا ہے اس میں وہ 4 times جیتا ہے کون کون سے عرب میں 1971 میں 1978 میں 1982 میں 1994 کیا ہمارا نیشنل گیم ہے اور اس کے لئے مور سکسیسفول اٹھا اولمپکس اس کے بعد ہے سکویش پاکستان has also been a سکویش champion the famous سکویش players ہاشم کھان اور روشان کھان are the ones who promoted the games in پاکستان جانگر کھان won the world open سکویش championship six times and the british open spaceship championship ten times جانشیر کھان won the world junior squash championship title at the age of 17 in 1986 he won the world eight times and the british open six times okay تو یہاں پہ squash کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ squash game کھلتے کون کون سے میں کون کون سے پلیئر فیمیس ایک ہاشم کھان اور دوسرے کون نے روشان کھان ٹکے انہوں نے کیا کرتا اس گیم کو بہت روموٹ کیا تھا ٹکے پاکستان میں اور اس کے علاوہ جانگیر کھان نے world open squash championship جیتی تھی ٹکے انہوں نے یہ championship انہوں نے six times won کی تھی اس کے بعد انہوں نے 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 10 times جانشیر کھان نے جیتی تھی جانگیر کھان بھی جانشیر کھان اور دوسرے جانگیر کھان دونوں یہاں پہ ڈانگیر کھان کی پیچھا زیوی اس کے بعد ان پاکستان ڈانشنل پکستان ٹکٹ ٹیم won the cricket world cup in 1992 under the captain of imran Khan ڈانگیر کھان آج کھان ہمارے بہت فیمیس ہے پاکستان also co-hosted the matches in 1987 and 1996 پاکستان کی ٹکٹ ٹکٹ ٹیم وارڈ کپ جیتا تھا 1992 ڈانگیر کھان ڈانگیر کھان انہوں نے co-hosted بھی جیتے 1987 and 1996 پاکستانی ٹکٹ ٹیم وارڈ کپ اس کے بعد انہوں نے فوٹبول پاکستان وان دکولم باکستان 1952. پاکستان نے اسر مریم روزای پاسیانی کی beleza. اگر پاکستان نے پاکستان کی ایسے کاری دا ہے۔ تایی پاکستان تھی کاری کاری در جنگ روزا لے داری اسی چاہیے۔ فردیشنل انٹرنیشنل دی فوٹبول اسسوسیشن فیفا جیسے کھا جاتا ہے فیفا والد کب has signed up an agreement with the government to promote football in the northern areas of پاکستان پاکستانی فوٹبول ٹیم 2017 کی ہے یہ سی تو انہوں نے کیا کہتے ہیں فور گول میڈل جیتے تھے انہوں نے مان کیا تھا جس میں جو کون کون سیئر میں تھے 1989 1991 2004 2006 میں انہوں نے گیمز جیتے تھے گول میڈلز کی کہا پہ ساؤد ایشنز گیمز میں اور اس کے علاوہ انہوں نے انہوں نے اسپیکٹیپلی میڈل جیتے تھا 1987 میں فیفا کا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ کہ آپ کو یہ giving تو یہاں پہ آپ کی end ہوگی صحیح next آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو ایک تاس یہ کہ آپ کو جو famous آپ کو ایک چارٹ لے لینے ٹھیک ہے بڑی کارڈ شیٹ لینے اس کارڈ شیٹ کے اندر literature کوئی ایک literature کی picture اور اس کا name لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد music میں کوئی ایک famous singer ٹھیک ہے famous singer اور ان کا name اس طریقے سے pictures لگانی ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک music dance ہو جائے گا یہاں سے یہاں سے کوئی ایک بھی اپنے culture مطلب اٹھا لینا ہے کوئی بھی promise اس میں سے کسی ایک کا مطلب یہ promise ایک دو تین چار ان چاروں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو ان کی pictures آپ نے اپنے کارڈ شیٹ میں لگانی اور سب کو لیبلنگ کرنی ہے لازمی اور یہاں کے بعد اس بات games ہیں games میں کون کون سے famous ہیں hockey scratch cricket اور football چار ہم نے آج پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو ان چاروں کے آپ نے کیا کرنے ہیں ان میں جو famous player ہیں ٹھیک ہے ان famous player کی picture hockey کے ساتھ اس crash کے ساتھ cricket کے ساتھ تو ان کی picture کے ساتھ level کر کے کارڈ شیٹ پر paste کر کے آپ کو منڈے تک سبمیٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا seven task کے منڈے تک تھا تو انشاءاللہ ہم next class میں ملیں گے تب تک کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ take care see you soon موسیقی موسیقی